ناظرین حضرت داتا گنج بکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت سید سید موسیٰ زنجانی کے عرص مبارکی تقریب آج جاری ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیق نون کے ایم پی اے میاں مشتبہ شجا رمان صاحب موجود ہیں آئیے ان سے عرص کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی والیکم اسلام آج حضرت سید موسیٰ زنجانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تشریف لائے ہیں اور جیسے کہ سارے علاقے کے لوگ آئے ہیں بہت بڑی ہستی ہیں حضرت داتا گنج بکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں اور سب یہاں پہ آ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ہم لوگ بھی آئے ہیں اور اللہ تعالی ہماری حاضری یہاں پہ قبول و منصور فرمائے جیسا آپ کا تو یہ مشرہ سیاسی حلقہ بھی ہے اور آپ کے گھر پہ بھی مشرہ محفظے سے گھرکی بھی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ اللہ تعالی کے جو یہ برگزیدہ اور نیک لوگ ہیں انہوں نے اس ملک و قوم کی بہت خدمت کی اور خاص طور پر انہوں نے لوگوں کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان اور عاشق رسول بنانے میں جو اپنی خدمات انجام دیں اور جو لوگ پاکستان بننے سے پہلے جب یہ سب برے صغیر تھا ہندوستان تھا یہ اور اس وقت جو لوگوں کو مسلمان کیا اس میں ان کی بہت خدمات ہیں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی ہستیوں کے پاس آکے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے روحانیت کی جو آپ روحانیت کا جو سفر ہے اس کو لوگ تیہ کرتے ہیں یہاں سے آکے کچھ نہ کچھ ان کو ایسا جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں اپنا سبق لیتے ہیں ان لوگوں سے اور یہاں آنے سے ان لوگوں کے پاس ابھی بھی گو کہ یہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں مگر یہ پردہ کر کے بھی یہ لوگ زندہ ہیں اور ان کے پاس جب آپ آتے ہیں تو یہاں سے لوگوں کو دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے